اسلام علیکم فرنٹ سواغتہ آپ کا اس یوٹیوب چینل جے کے سٹیڈی مٹیریل میں جیسا کہ جے کے پوست پرائیویٹ اگزامز چار رہے ہیں جمہو کشمیر لطاق میں سبھی ہارڈ زون سافٹ زون ایریا کے سٹڈنز کا تین تھ اور ٹویلت کا چار رہا ہے الیونت کا بھی سٹارٹ ہونے والا ہے تو بہت سے سٹڈنز کو کچھ ڈاؤڈز ہیں پہلا ڈاؤڈ یہ کہ کیا پرائیویٹ اگزامز کی مارکنگ ٹف ہوتی ہے جہاں ایزی ہوتی ہے اور لوگوں کو بہت سے میتھ ہے کہ پرائیویٹ اگزامز جو ہیں اس میں بہت زیادہ ٹف مارکنگ ہوتی ہے یہ چیز بھی ہم یہاں کلیر کریں گے مین چیز جو سٹڈنز بھی یہاں پر پرائیویٹ ہیں کیا ان کو گریس مارکس ملتے ہیں جن کو ہم سٹیچو بولتے ہیں ریگلور میں جیسے آپ سب جانتے ہیں جن کو یہاں پر پانچ مارکس کم ہوتے ہیں ان کو ملتے ہیں کیا یہاں پر پرائیویٹس میں بھی ملتے ہیں یا نہیں ملتے اس کے بارے میں یہاں ڈسکس کریں گے پریویٹ جو ٹویلت کلاس کے سبڈنٹ سے جن کا یہاں پر ابھی اگزام چر رہا ہے ان کو یہ ڈاؤٹ ہے کہ اگر ہمارا یہاں پر ریزالٹ آ جائے گا نویمبر تک کیا ہمیں ایڈمیشن مل سکتی ہے کیا ہمارا جو یئر ہے وہ پہچ سکتا ہے کہ پورا یئر ویسٹ ہو جائے گا تو یہ سب بھی ڈاؤٹس ہم یہاں کلیر کریں گے آپ نے یہ ویڈیو انٹک دیکھنا ہے پہلے اگر ہم بات کریں پریویٹ اگزامز کی مارکنگ کے بارے میں کہ وہ کس حساب سے ہوتی ہے دیکھو جو مارکنگ کا رول ہے جیسا کہ ہر کسی کا رولز ان ریگولیشنز ہیں تو جہے کہ وہ اس نے آرڈی پہلے سے ہی رولز ان ریگولیشن بنا کر رکھیں مارکنگ کا رول جو ہے وہ سیم ہے سب کے لئے چاہے ریگولر سوٹڈنٹس ہوں یا پھر پریویٹ سوٹڈنٹس ہوں سب کے لئے سیم ہے مارکنگ سب کے لئے سیم رہنے والی ہے کسی کے لئے بھی طاف یا ایزی کا سسٹم یہاں پہ نہیں ہوتا ہے سب کے لئے سیم ہوتی ہے میں نے کچھ ایسی سوٹڈنٹس بھی دیکھے ہیں جن کو ریگولر اگزام میں کچھ کسی سبجیکٹ میں فیل آیا ہے اور وہی کینڈیٹ جو ہیں پریویٹ اگزام میں ہنڈرڈ مارکس دیئے ہیں اس سبجیکٹ میں کہ میں نے خود دیکھ رہا ہے ایز پر رول بھی دیکھیں پریویٹ اگزام جو ہیں کوئی ایسا نہیں ہے کہ تف مارکنگ ہوتی ہے اب اس میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں ریگولر اگزام کسی بھی کلاس کا آلموسٹ کیا سسٹم رہتا ہے ٹوٹل جو ریزلٹ پرسنٹیج ہوتی ہے وہ ایٹی ٹو ایٹی ٹو پرسنٹ کبھی کبھی ایسی بھی رہتی ہے مین کلاسٹ کی اب جو پریویٹ کی باری آتی ہے کئی بار اس سے کم بھی ہو جاتی ہے کئی بار ایٹی رہتی ہے کئی بار اس سے کم بھی ہو جاتی ہے اب یہ چیز آپ نے خود بھی نوٹس کی ہوگی جب آپ کا ریگولر اگزام ہوتا ہے ریگولر اگزام کے لیے آلموسٹ سبی سٹوڈنٹس بہت ٹائم پہلے سٹارٹ کرتے ہیں پریویر کرنا اب جو ہوتے ہیں پرائیویٹ اگزامیں آپ خود اس چیز کو دیکھ سکتے ہو آپ نے جو خود بھی کیا ہوگا پرائیویٹ اگزام میں ملیں گے یا وہ کیسے پاس ہو پائیں گے مسئلہ یہی ہوتا ہے اگر یہاں پر جو سٹوڈنٹس پڑے گا ہی نہیں اگزام دینے جائے گا نہ وہ ریگولر میں پاس ہوگا نہ ہی وہ پریویٹ میں پاس ہوگا اب یہاں پر مارکنگ کی بات کریں بلکل نارمل ہوتی ہے چاہے وہ ریگولر ہو یا پھر پریویٹ ہو اب اس میں یہ بھی سسٹم بھی ہوتا ہے فار اگزمپل کوئی سبجیکٹ ایسا ہے جس میں ٹین ٹو فیفن پرسنٹ ٹوٹل ریزلٹ پرسنٹیج ہے اور اگزمپل میں آپ کے اگزمپل کی طور پہ بولتا ہوں ٹویلتھ کلاس کا بائینویل اگزام ہوا اس میں کوئی ایسا سبجیکٹ ہے کوئی بھی ہم اگزمپل دیتے ہیں کوئی اے سبجیکٹ ایسا ہے جس میں جب مارکنگ کی گی اس میں ٹین پرسن ٹوٹل سٹوڈنٹ پاس تھیں تو پھر یہاں پر جے کے پاس ایک فرمولہ یوز کرتی ہے وہ کوشش کرتی ہے کم سے کم فورٹی پرسنٹ ففٹی پرسنٹ تک یہاں پر ریزلٹ پہنچنا چاہیے بالکل ڈاؤن بھی نہ ہو اب دیکھتے ہیں وہ اس سبجیکٹ میں جو یہ سبجیکٹ ہے اس میں سب کو ون مارکس ایڈ کر کے دیکھتے ہیں کتنے پاس ہوا پھر ٹو کر کے دیکھتے ہیں پھر ٹری ایڈ کر کے دیکھتے ہیں اب جو ٹری ہوتا ہے وہ سب کو ملتا ہے پھر ایڈ کر کے سب میں دیکھتے ہیں ان کو لگتا ہے پہلے ٹین پرسنٹ پاس تا ہے فورٹی پرسنٹ ہو گئے تو ایسی وہ جو مارکس ہیں وہ سب کو کامن ملتے ہیں چاہے وہ پھر سیونٹی مارکس والا ہوگا یا ایٹی مارکس والا ہوگا یا کم مارکس والا ہوگا تو ایسا فرمولہ سب کے لئے ہوتا ہے یہ ریگلر میں بھی ہوتا ہے پرائیویٹ میں بھی ہوتا ہے انٹ بات کریں اگر گریس مارکس کی سٹیچو مارکس کی وہ بھی سب کے لئے کامن رول ہے سیم رول ہے جس کو ہم گریس مارکس بولتے ہیں سٹیچو مارکس بولتے ہیں اس میں کیا سسٹم ہے پھر ایزمپل آپ کے فور سنبژیکت اچھے سے پاس ہن جائے جیسے بھی پاس ہن فیفت سنبژیکت آپ کے ایسا ہے جس میں ون مارکس کام ہے یا ٹو کام ہے یا تھری کام ہیں یا فور کام ہیں یا فائف کام ہیں 1,2,3,4,5 کم ہے تو آپ کو وہ grace marks مل جائیں گے آپ کا کوئی ایک سبجیکٹ ہے اس میں بھی ایک marks کم ہے دوسرا سبجیکٹ ہے اس میں بھی ایک marks کم ہے تیسرا سبجیکٹ ہے اس میں بھی ایک marks کم ہے پورت سبجیکٹ ہے اس میں بھی ایک marks کم ہے فیفت سبجیکٹ ہے اس میں بھی ایک marks کم ہے تو سب میں ایک ایک grace marks ملے گا یا پھر آپ کا یہ سیسٹم ہے کوئی سبجیکٹ آپ کا ایسا ہے جیسا کہ یہ pass ہے سیکنڈ پاس اس میں آپ کو 3 marks کم ہے آپ کا 3rd subject اس میں 4 marks کم ہیں آپ کا 5th subject اس میں 1 marks کم ہے تو ایسی 1, 2, 3, 4 ہوا ایک اور subject آپ کا ہے اس میں 2 marks کم ہیں اس میں آپ کو جیسا کہ 5 marks ملتے ہیں grace marks تو آپ کو اس subject میں grace marks 3 ملیں گے 2 اس میں ملیں گے 5 تو یہ والے آپ کو پھر دوبارہ واپس back آ سکتے ہیں جو ایسا اگر سسٹم ہوا گی تو grace marks بھی سب کو ملتے ہیں چاہے private ہو چاہے regular ہو جیسا کہ 10th class کے جو students تھے اگر کسی کو back لگایا تھا اس نے 11th میں already admission لی ہوئی ہے اس کو کوئی مستہ نہیں ہے year waste کا کوئی مستہ نہیں ہے اگر وہ 10th جیسی by annual pass ہو جائے گا 11th اس کا continue چلے گا اگر 11th کا کوئی student ایسا ہے جو 11th by annual pass ہو جائے گا تو وہ 12th کا regular exam دے پائے گا اس کو کوئی مستہ نہیں ہے year اس کا بچ جائے گا اگر خدا نہ ہستا 11th کا کوئی student جو ہے وہ اپنا private exam پاس نہ کر بایا تو وہ 12th میں بھی regular exam نہیں دے پائے گا پہلے اس کو پھر 11th pass کرنے پڑے گی پھر 12th جا کے دینے پڑے گی اگر 11th والے pass ہو گئے private میں ان کا بھی year بچ جائے گا وہ 12th marriage میں exam دیں گے اب بات کریں 12th class کے students کی 12th class کے students اگر یہاں پر by annual میں pass ہو جاتے ہیں ابھی جو private exam اس میں pass ہو جاتے ہیں تو وہ یہاں پر جیسا اگر November میں result آتا ہے وہ اپنا year ایک جگہ سے save کر سکتے ہیں اگر وہ graduation کر رہے ہیں IGNU کے تھو کیونکہ IGNU کا November December میں بھی admission process start ہوتا ہے نئے سے تو آپ IGNU کے تھو graduation کر سکتے ہیں B.A.B.S.E. become owners وغیرہ سب کچھ اس میں آپ کو کیا ہوگا admission کرو گے اس کے بعد آپ کا یہاں پر صرف دینا ہے exam دینے کے لئے جانا ہے اور باقی آپ نے practicals وغیرہ assignment وغیرہ وہ submit کرنی ہے تو آپ کا year بچانے کے لئے یہ system ہے باقی اگر آپ 12th pass ہو گئے اپنے private exam میں تو آپ اگر regular admission لینا چاہتے ہیں کسی بھی college میں اسے prepare کر کے اگر آپ need کے لئے جانا چاہتے ہو اس کا بھی next year exam ہے اس کے لئے بھی prepare continue کرو اگر آپ لا کرنا چاہتے ہو اس کا بھی next year exam ہوگا اپنا prepare continue as per service start کرو B.A.C. nursing کے لئے جانا چاہتے ہو اس کا بھی آپ نے کس پاس service available ہے وہ prepare کرنا start کرو تو جس پروگرام میں بھی جانا چاہتے ہو باقی other than igloo یہ تو آپ کا waste ہو جائے گا مگر prepare کرنا start کرو باقی جو regular student سے new والے ان سے آپ آگے پہنچ جاؤ گے کیونکہ آپ extra prepare کرو گے یہ آپ کے لئے موقع ہوگا باقی آپ کے لئے year بچانے کا کوئی اور طریقہ نہیں ہے ہاں کوئی مستانی اگر آپ کو year اب یہاں پر چلائی گیا تو آپ باقی prepare کرو next year آپ کا goal ہے اور جو fail students ہوتے ہیں وہ tension نہ لیں fail والے students بہت آگے جاتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ایک بار جب کسی کو لگتا ہے نا دوکھا تو وہ بہت آگے جاتا ہے کسی کو regular میں کوئی بیک یہاں پر آئی کوئی book کی بیک آئی اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا یہ نلائک انسان ہے یہ بالکل نہیں ہوتا یہ life میں ہوتا رہتا ہے آپ down ہوتا رہتا ہے جو یہاں پر جتنا down جائے گا اتنا اب بھی جائے گا تو آپ continue اپنی study کر رکھو یہ مت لوگ سوچو کہ ہم یہاں پر fail ہوئے ہیں بس اپنی continue study کرو لوگوں کی طرف مت سوچو رشدداروں کی طرف مت سوچو رشددار کیا بور ہیں ان کا کام ہے بولنا وہ خود دیکھتے ہیں کون کتا down جاتے ہیں اس میں خوش ہوتے ہیں اس لئے tension لینے کی کوئی بات نہیں ہے